دوستو ادھی آپ تیچر ہو آپ کسی گروئنگ بچے کے پیرنٹس ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے میں بچوں سے جو بیسٹ ریزلٹ ہے وہ کیسے لیے جا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کافی دیر سے کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے ہمیں جو میں نے نوٹ کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی جا سکے تاکہ آپ کے بچے اپ ٹو لیول جو آپ کی سیٹسپیکشن ہو سکے آپ کے بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں کی آگے کر سکتے ہیں یا جو بچے ایوریج ہیں اسے بیٹر کیسے کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے بچوں کی بیٹر پرفارمنس کے لیے ہی ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ سیریز میں شروع کر رہا ہوں اور یہ آج جو پہلی سیریز ہے اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ don't be negative at any stage with your children مطلعہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے students کے لیے کبھی بھی negative نہیں ہونا یدی آپ اپنے بچوں کو یہ کہو گے کہ یہ تم نہیں کر سکتے یہ تیرے بسکا نہیں ہے تو وہ بچہ آپ کا کہیں نہ کہیں سٹک ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سٹوپ ہو جائے گا کہ یار واقعی میرے شاید بسکا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو رول موڈل مانتا ہے جو رول موڈل مانتا ہے جس ساتھ بندے کو ہم رول موڈل مانتے ہیں ہم اس کی بات کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یدی آپ ایدھے parents اس کے ساتھ بات کر رہے ہو تو بھی یدی آپ بچے کے teacher کے طور پر بھی یہ بات کر رہے ہو تو بھی یہ آپ کے لیے ہے تو آپ نے کبھی بھی بچے کو negative رماس نہیں دینے ہم کئی بار پروار میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارا وہ بچہ تو بہت intelligent ہے لیکن چھوٹے والا بچہ تھوڑا intelligent کم ہے نہیں یہ نہیں کہنا جو بچہ intelligent ہے وہ prime intelligent ہے اس کی performance ادھر زیادہ ہے لیکن جو دوسرا بچہ ہے اس کی performance کہیں نہ کہیں جرور اور زیادہ ہوگی کیونکہ جو قدرت نے ہمیں دماغ دیا وہ تو برابری دیا ہے نا صرف ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دماغ لگا کس طرف ہے یدی education میں لگ گیا تو ہم education میں best ہو جائیں گے یدی ہمارا self education میں لگ گیا یا کہیں اور کسی چیز پہ لگ گیا تو ہم اس میں best ہو جائیں گے پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے میرے پاس ایک چھیر سنگھ نام کا لڑکا پڑھتا تھا کمبڑا گون کا تھا اور وہ انگلیش پڑھنے آتا تھا میرے پاس تو وہ بالکل جیرو سے بھی مطلب ہم minus کہہ دو اس کو minus میتا ہو لیکن میں نے کبھی جندگی میں اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نہیں کر سکے گا میں اچھا کہتا تھا کہ تو کرے گا تو جروع کرے گا اور وہ اس کے میں اتنا interest پیدا ہو گیا انگلیش پڑھنے میں وہ صبح پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے میرے پاس سائیکل پہ آ جاتا تھا رتی پال ایک سٹوڈنٹ اور میں اس کا نام لیتا ہوں میری کتاب میں بھی لکھا ہوا میں نے وہ اس کو وہ رکشہ چلا کے پڑھا ہی کرتا تھا میں نے چلو فیس ماف کر دی یہ جس میں وہ نہیں ہیں میں نے اس کی فیس ماف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو موٹیویٹ کیا کہ یا تو کر سکتا ہے تیک ضرورت ہے میں نے اس کا انگلیش سیکھنے کی جو اچھا تھی اس کو اس کی ضرورت دی یدی میں اس کو نیکٹیو کر دیتا تو نیکٹیو تو پہلی ہی تھا نیکٹیو نہیں کیا اس کو پوزٹیو کیا اور پوزٹیو ہونے کا طریقہ بھی بتایا کہ تُو یار تیرے لیے بہت جروری ہے اب آپ کسی بھی بچے کی یا کسی بھی آدمی کی یا کسی بھی عورت کو یدی اس کی اچھا کو آپ جرورت میں بدل سکتے ہو تو اس کے ریزلٹ آنے ہی آنے ہیں کیوں جب آپ کسی بھی قدرت کے نیم کے انصار یدی کوئی چیز آپ کی جرورت بن گئی تو آپ کی پوری ہونی ہونی ہے جرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے اور اچھا بادشاہ کی بھی دوری جاتی ہے اس ٹاپک میں میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ ٹیچر ہو یا پیرنٹس ہو اپنے بچے کو یدی وہ نیکٹیو ہو بھی رہا ہے اس کو ہونے نہیں دینا اس جیدی نیکٹیو ہو رہا تو اس کے آنکھوں میں ایسے لگا دینے اس کو کھوپے لگا دینے تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھے وہ پوزٹیو ہو جائے اس سی سیریز میں میں اگلا ٹاپک کل پھر آپ کو دینے والا ہوں اجید کرتا ہوں یہ ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا تیکیو ویڈیو